یہ روایت اصل میں امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریہ فرمایا اس کے بعد کے اس میں حالات ہیں اتفاق سے یہ جو روایت ہے بحار الانوار میں نقل ہوئی ہے اور یہ واقعاً مجھے خود بہت ہی اچھی لگتی ہے اس ویسے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد یا کم سے کم ایک عشرے میں ایک دو سال میں اس کو ضرور پڑھا جائے کیونکہ اس میں بشارتیں بھی ہیں اور اس میں سمجھیں خود اصل موضوع شہادت امام حسین بھی ہے لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ اَبْنَتَهُ فَاطِمَةَ بِقَتْلِ وَلَدِهَ الْحُسَيْنِ وَمَا يَجْرِ عَلَيْهِ مِنَ الْمَحْنِ کہ جب خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ان کے بیٹے حسین کے قتل کی اور جو ان پر مشکلات آئیں گی بَكَتْ فَاطِمَةُ بُقَاعًا شَدیدًا تو فاطمہ نے شدید گریہ کیا وَقَالَتْ يَعْبَتِي مَتَا يَكُونُ ذَالِقْ اے میرے بابا یہ واقعہ کب ہوگا قَالَ فِي زَمَانٍ خَالٍ مِنِّي وَمِنْكِ وَمِنْ عَلِيٍ اور یہ واقعہ آپ نے فرمایا اس وقت ہوگا کہ جب نہ میں ہوں گا نہ تم ہوگی اور نہ علی ہوں گے فَاشْتَدَّ بُقَاعُهَا تو فاطمہ کا گریہ اور زیادہ بڑھ گیا وَقَالَتْ يَعْبَتِي فَمَنْ يَبِكِ عَلَيْهِ تو کون روئے گا ان پر اس پر حسین پر وَمَنْ يَلْتَزِمْ بِإِقَامَةِ الْعَضَاءِ لَهُ اور کون ملتزم ملتزم سے مراد کون اپنے لئے سمجھے لازم سمجھے گا کون ضروری سمجھے گا یا کون ہمیشہ عزاداری کرے گا میرے بیٹے حسین کی وَمَنْ يَلْتَزِمْ بِإِقَامَةِ الْعَضَاءِ لَهُ فَقَالَ نَبِيُّ يَعْفَاطِمَةِ اِنَّا نِسَاءُ اُمَّتِي يَبْكِينَ عَلَى نِسَاءِ اَحْلِ بَيْتِي وَرَجَالُهُمْ يَبْكُونَ عَلَى رَجَالِ اَحْلِ بَيْتِي اے فاطمہ میری امت کی خواتین میرے اہلِ بیت کی خواتین پر روئیں گی اور میری امت کے مرد میرے مردوں پر روئیں گے یہاں بھی بعض طور پر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے جی ساری امت تو نہیں رو رہی نہیں 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 یہ آپ کی غلط فہمی یہ جو سوال ذہن میں آرہا ہے ساری امت نہیں رو رہی نہیں اصل میں رونے والے ہی امت ہیں اصل میں رونے والے امت ہیں کیونکہ یہ جو سوال آتا ہے نا کہ ساری امت تو نہیں رو رہی تو یہ جواب یہ ہے اصل میں امت یہ ہے کیونکہ یہ رسالت کی حجرت ادا کر رہی ہیں ایک گاڑی وہ ہوتی ہے کہ جو ابھی کچھرے کے لیے کھڑی ہے نہ اس میں فیول پمپ ہے نہ فیول ہے نہ ٹائر ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ بیٹری ہے لیکن جب آپ اس کی قیمت لگاتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاؤ تو آپ کہتے ہیں گاڑی لے جاؤ آپ نہیں کہتے ہیں ریفریجیٹر لے جاؤ آپ یہ بھی نہیں کہتے کہ لوہا لے جاؤ کہتے ہیں گاڑی لے جاؤ لیکن یہ ہے گاڑی لیکن وہ گاڑی نہیں ہے جو منزل مقصود تک مہن جائے گی ہے ہم بھی مسلمان ہے وہ بھی بظاہر مسلمان جن کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے لیکن ان کا وہ والا اسلام بغیر عشق اہل بیت کے وہ جنت تک لے جانے والا نہیں ہیں جنت تک لے جانے والا اللہ سے ملانے والا جنت میں ہم فیہ خالدون کا مصداق بنانے والا اسلام وہ ہے کہ اس کی عجرت ادا کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں اور وہ عجرت ہوگی کیا ان کی آل کی مودت اب یہ کیا کریں گے تجددون العظام جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے یہ تجدید کریں گے بڑھائیں گے ازاداری کو ہر نسل کے بعد نسل در نسل کی ازاداری بڑھتی چلی جائے گی تو یہ ہے خبر سمجھ لیں یا بشارت سمجھ لیں یا دعا سمجھ لیں کچھ بھی لوگ در حالی یہاں اگر آپ دیکھیں تو آپ خبر دے رہے ہیں تو بلکہ پریشان نہ ہو یہ سب بڑھاتے رہیں گے نسل در نسل نسل کتے سال کے بعد بڑھتی ہے تیس سال کم سے کم پچیس سال اور اگر بالغ ہونے کی بات کر لیں تو پچاس سال لیکن آپ یہاں پہ کچھ اور بھی فرما رہے ہیں تجددون العظام جیلن باد جیل فی کل سنہ دن کہ ازاداری حسین میں تجدید ہوتی رہے گی بڑھتی چلی جائے گی نسل در نسل لیکن ہر سال ایک ڈسکیشن آتا ہے مختلف سائنسز میں کہ یہ کب ملٹیپلائے ہوتا ہے مثال کے طور پہ پہلے زمانہ تھا کہ سائنسز کو ملٹیپلائے ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا تھا جب ان میں ترقی کم تھی جب ان میں دماغ کم لگے ہوئے تھے اب کیا ہے کہ یہ تیزی سے دور بڑھ رہا ہے ہر علم جو ہے وہ ہر چند سال کے بعد جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے پہلے یہ سلو تھا اب یہ زیادہ ہے ازاداری امام حسین نسل در نسل لیکن ہر سال فی کل سنہ دن فَعِذَا كَانَ الْقِيَامَتُوا تَشْفِينَا أَنْتِئِ لِلنِّسَائِ اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہاں پر کیا ایک تاقید ہے تَشْفِينَا أَنْتِي کہ تم اور تم یعنی تم ہی شفاعت کرو گی کس کی؟ خواتین کی وَأَنَا أَشْفَعُ لِلْرْرْجَالِ اور میں مردوں کی شفاعت کروں گا وَكُلُّ مَنْ بَكَأَ مِنْهُمْ عَلَى مُصَابِرْ حُسَيْنَ اَخَذْنَا بِيَدِهِ وَأَدْخَلْنَا الْجَنَّةِ اور جو بھی رویا ہوگا حسین کی مصیبت پر تو ہم اس کا ہاتھ پکڑیں گے اور جنت میں داخل کر دیں گے فَرْمَحَمَّدُ وَعَلِ مُحَمَّدُ الْأَنْتَرْسَلَا اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد یا فاطمہ کل عین باقیتن یوم القیامة إِلَّا عَيْنٌ بَكَتْ عَلَى مُصَابِرْ حُسَيْن اے فاطمہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی قیامت کے دن سوائے اس آنکھ کے جو روئے حسین کی مصیبت پر فَإِنَّهَا ظَاحِقَتٌ مُصْتَبْشَرَتٌ یہ آنکھیں جو ہیں جو حسین پر روئی ہیں یہ کیا ہیں یہ اس دن کیا ہوں گی ظاہِقَتٌ آنکھیں ہس رہی ہوں گی مُصْتَبْشَرَتٌ یہ آنکھیں بشارت دے رہی ہوں گی کس کی بشارت دے رہی ہوں گی بِنَعِيمِ الْجَنَّتِ